مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور گنٹی کا بٹن دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا کنا ودو ویا کنا سائی ذریعظم عمران حاند صاحب نے کل ایک تقریب میں انہوں نے خطاب کیا اس کے بعد انہوں نے ایک بیان جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے جو تنہا ملتی ہے وہ تنہا پوری نہیں ہوتی اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بحث ہوئی کہ آہے ان کی تنہا ہے کتنی کہ جو پوری نہیں ہو رہی تو ذریعظم عمران حاند صاحب کی تنہا کتنی ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ایک صحافی کا بیان ہے اس تنہا کے اوپر بھی وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گا ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے منماز شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کو پر نہیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سبکرائب کریں اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو ذریعظم عمران حاند صاحب کی تنہا نہیں بتا ان تک بھی یہ معلومات پہنچ جائے ذریعظم عمران حاند صاحب کی پیسلک کے مطابق ان کی جو تنہا ہے وہ ہے ایک لاکھ بطر ازار نواسی روپی اس کے علاوہ ان کو کچھ اے لاکھ اناؤنسز ملتے ہیں ریلیف اناؤنسز ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے جو خرچہ ہے جو ان کے اسپیال کا خرچہ ہے اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے تو کل ملاقہ جو چیزیں ملتی ہیں پیسلک کے مطابق تو ان کی جو تنہا ہے وہ ایک لاکھ بطر ازار نواسی روپی ہے اس کے علاوہ جو ان کو ایک لاکھ ایک ہارک ریلیف اناؤنسز ملتے ہیں وہ ہے اکیس ہزار چار سو چھپن اور جو مزید اناؤنسز ان کو ملتے ہیں اس کی مات میں ان کو جو پیسے ملتے ہیں وہ ہے پچاس ہزار روپی اور ایک اور اناؤنس ہے اس کے مطابق بارہ ہزار ایک سو داس سو روپی اور ایک اور اناؤنس ان کو ملتا ہے اس کے مطابق ان کو دس ہزار سات سو اٹھائیس روپے ادا کیا جاتے ہیں ٹوٹل ان کے تنہاں بنتی ہے دو لاکھ پندرہ ہزار شرعتر روپے اس میں ان سے ٹیکس کٹوٹی کر کے ان کی جو کمپلیٹ تنہاں ان کے پاس جو بچتی ہے وہ بچتی ہے ایک لاکھ چھینوے ہزار نو سو اناسی روپے ایک لاکھ چھینوے ہزار نو سو اناسی روپے وزرعظم عمران ہان صاحب کی اس ٹیم موجودہ سیلری ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ میری یہ تنہاں پوری نہیں ہوتی مجھے اس تنہاں میں میرا گھر نہیں چل سکتا اس کے مقابلے میں جو وفاقی وزیر ہیں جس میں فواد چودری ہوگے فیصل وڑا ہوگے اس کے علاوہ اماد وزر ہوگے اس کے علاوہ جنہاں بھی وفاقی وزیر ہیں شیخشید ہوگے ہر وزیر کی تنہا سہم ہے ان کی جو اناسیز ہیں انہوں کے جتنے بھی خرجات ہوتے ہیں اور جو ان کی کٹوٹی ورہا ہو کر ان کی جو تنہاں کے پاس بچتی ہے ہر وفاقی وزیر دو لاکھ پچاس آزار پہ تنہا لیتا ہے ہر وفاقی وزیر دو لاکھ پچاس آزار پہ تنہا لیتا ہے ریپیٹ میں تا کر رہا ہوں اگر کسی کو سننے میں کچھ پرابم آئی ہے تو وہ ایک دفعہ اس چیز کو کلیر کر لے اس کے علاوہ وزیر ایالہ پنجاب عثمان بزدار جو کہ وزیر ایالہ پنجاب ہیں وہ تنہا لیتے ہیں تین لاکھ پچاس آزار روپے یہ تھی تمام تنہاوں کی تفصیلات جو کہ میں نے آپ سے شیئر کر دی زیادہ ایمناحان صاحب نے یہ بیان جاری کیا کہ میرا اس تنہا سے خرشہ پورا نہیں ہوتا اس پر جو قلعہ دور پر چودی غلام حسین ہیں انہوں نے جو کہ سابر شکر کے ساتھ آپ کو یہ وائکوں پر نظر آتے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں یہ کہتے ہیں کہ زیادہ ایمناحان صاحب کے جو بچے ہیں ان کا خرشہ اٹھاتی ہے جمعہ مہان اور جو ان کے علاج مائزے کا خرشہ ہوتا ہے وہ ٹیکس کے پیسو سے آپ کے پیسو سے وہ وہاں پر خرش کر لیتے ہیں تو اس کے باوجود بھی اگر ایمناحان صاحب کی تنہا پوری نہیں ہوتی تو آپ بندوں کا کیا حال ہوگا یہاں پر تنہاں کی بات ہو رہی ہے افضلان ایمناحان صاحب کی بات ہو رہی ہے اور جو سب سے غور طلب جیز ہے وہ ہے آٹا بوران آٹا بوران اس کے پیچھے مافیاس ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اور ان مافیاس کو ایمناحان صاحب جب کچھ لیں گے تو پاکستان بیتری کی طرف بڑھے گا دیکھیں دردر ایمناحان صاحب ان مافیاس کو خود اینڈل اکیلے نہیں کر سکتی اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کسی جگہ پر دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ غلط ریڈ پر آٹا بیچ رہا ہے یا پھر وہ دون امریکہ رہا ہے آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ ذریعظم ایمناحان صاحب کی شانم شانم کڑے ہوں اور ان کو وہ چیز پرویڈ کریں اور تمام چیزیں دکھائیں کہ سارے یہ بندہ اتنے روپے کی چیز بیج رہا تھا اور اس وجہ سے ملک میں کرائسز ہیں اور یہاں پر تنہاں کی بات ہو رہی ہے عام بندے کی بات ہو رہی ہے اور عام بندے کا جو اس ٹائم چیف ایکزیکٹیو ہے یعنی کہ ذریعظم ایمناحان صاحب اس کی تنہاں تقریباً جو بنتی ہے ٹیکس دے کر ساری چیزیں کٹ کٹا کر جو چیزیں بنتی ان کی تنہاں جو بن رہی ہے وہ تقریباً دو لاکھ ہے دو لاکھ بھی ایک اچھی اماؤنٹ سمجھی جاتی ہے پاکستان میں اگر دو لاکھ اٹھاں میری یا آپ کی ہو تو آپ کے جو خرچے ہیں اور جو تمام اکراجات ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ چل جاتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے میں ذریعظم ایمناحان صاحب کو ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں اپنی ایک رائے بھی دینا چاہتا ہوں اور وہ رائے یہ ہے کہ ذریعظم ایمناحان صاحب کال آپ نے جو تقریب کی اس تقریب میں آپ نے ایک بڑا چھپوائنٹ ریس کیا تھا اور اس میں آپ نے ایک پوائنٹ یہ ریس کیا تھا کہ جو فوج ہے ہماری وہ پہلی دفعہ پاکستان فوج جو ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے اکراجات تھے جو ان کا بجڑ تھا جو کہ وہ دفعہ بجڑ میں سے پیسے لیا کرتے تھے وہ انہوں نے ڈیکریس کیا انہوں نے وہ کم کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے اتنے پیسے ملتے ہیں اس کے بوجود بھی ہم اتنا پیسہ لیں گے ہمیں اتنے زیادہ پیسے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا اس سے بھی گزارہ ہو جاتا ہے تو میری تجویز ہے سب سے پہلے وزرازمی مرحان صاحب کو اور وہ تجویز یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی دنوائی ہیں جتنے بھی آپ کے وہاں پر بندے بیٹھے ہوئے ہیں قومی سمبلی میں اور جو سینڈ میں جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں سینڈ میں لوگ کی دنوائی لے رہے ہیں اس کے اوپر اقلاعہ ویڈیو میں نہ ہوں گا اچھا جو وہاں پر لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرحوں میں اگر جس طرح آپ نے میڈیا کی طرحوں میں کٹ لگایا تھا اگر آپ اسی طرح اپنے وزیروں مشروع کی تنہاؤں میں ان کے مرات میں اگر آپ ان کو ڈکریز کریں تو وہی پیسہ اٹھا کر اگر آپ وہ کسی غریب کے پروجیکٹ میں لگائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ غریب کا پروجیکٹ کوئی اچھا چاہ جائے اگر ایک وزیر بھی ایک مہینے کا ایک لاکھ رپیہ بچا لیتا ہے اور جتنے بھی پارلیمنٹ میں رکن بیٹھے ہیں ارکین اسمبلی بیٹھے ہیں اگر وہ ایک ایک لاکھ رپیہ ہر مینے میں بچا لیں تو جو تداز ہے وہ 300 پلس ہے سینڈ میں بھی کافی زیادہ لوگ ہیں تو اگر یہ لوگ ایک ایک لاکھ رپیہ اپنے حصے کا رکھ لیں اگر ایک لاکھ نہیں ہو سکتا پچاس ہزار رکھ لیں تو ٹھیک ٹھاک تگڑی امون بن جاتی ہے ہر مینے پاکستان میں ایک دسکاری سکول کھل سکتا ہے ہر مینے پاکستان میں کسی جگہ پر کسی بھی چھوٹے گاؤں میں کسی چھوٹے قسمے میں کوئی ایک فلائی تنظیم بن سکتی ہے وہاں پر چھوٹی چھوٹی آپ جو فیکٹریز ہیں وہ لگا سکتے ہیں یہ امونٹ ہم اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں دیکھیں دریازم مران صاحب آپ کو ہم تبدیل ہونے کے اوپر راضی ہیں ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں اور ان تجویز دینے کا مقصد بھی پاکستان میں تبدیلی ہے دیکھیں اگر آپ اپنے خرچے بچائیں گے آپ اپنی چیزوں کو تھوڑا سا ڈیکریز کریں گے ہمیں بھی کرنا چاہیے we should follow our leaders and we should respect what they are doing in their life so ہمیں تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا دیکھیں جب اگر کون کا سربراہ وہ یہ کہے کہ نہیں میں اتنی تنہا لوں گا میری اتنی تنہا ہے اور میں یہ جو میری تنہا سے پیسہ بچے گا وہ میں غریب کیوں پر لاؤں گا I am going to guarantee you people they will follow you they will follow your step you should take your first step and people will follow you I think so everyone everyone will follow you میرا ناہا ساکھنی یہ guarantee ہے آپ کو ہر بندہ follow کرے گا اور ہر بندہ آپ کے پیشے کھڑے ہوگا شانہ بشانہ کھڑا ہوگا دیکھیں جب اتنی تنہا صاحب پیسے پچھا رہے ہیں وہ اور تکے سے پچھا رہے ہیں کردے بھی وہاپس ہو رہے ہیں everything is good on at their point but we should do something more for Pakistan that's how we can bring some چین پاکستان اس طرح ہم چین لاسکتے ہیں اس طرح ہم پاکستان میں ترقی لاسکتے ہیں ویڈیو پسندہ آرے صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو میں تجویز پسندہ آرے صورت میں اس ویڈیو میں جدیو تجویز ہے اگر اچھی لگتی ہیں تو دوستو ساشر کریں and what do you think about my suggestion for better پاکستان for changing for change and everything آپ کیا سندھے ہیں کہ جو میرے سجیشن دی ہیں what do you think about myself and what do you think about this ویڈیو اور امران حضاب کی جدیب دنہا ہے وہ آن تک پہنچ چکی ہے یہ ویڈیو اگر انفرمیٹی لگی ہے ذرا بھی انٹرس نہیں لگی ہے اس ویڈیو ویڈیو آئک کریں چلی سبکرائب کریں میں آپ کے لئے یہاں پر روز انفرمیٹی ویڈیو لاتا روں گا نیچ ویڈیو تک لیے دے جائے اپنا آپ نے پیر کو بہت سر خیار رکھی گا دو میار رکھی گا اللہ حافظ پاکستان اندعوال پاکستان فوج پہندہ واد گمناہ حافظ زندہ واد کشمیر بنے گا پاکستان انشاءالہ انشاءالہ